سپریم کورٹ نے جو کہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اس پہ بھی ماہرین غور کر رہے ہیں کہ جب نوے دن گزر جاتے ہیں تقابات نہیں ہوتے تو یہ جو نکران سیٹ اپ ہیں پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں ان کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا رہ جائے گی دیکھئے ممکن ہے وہ ناہل ہو سکتے ہیں انہیں بالکل اس کا ادراک بولی چاہیے ہو سکتا ہے کہ جماعت کے اندر ہی کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہو کہ یہ ناہل ہوں گے یہ راستے سے ہٹیں گ اید سے پہلے ایدی تو دے دی دس روپے پیٹرول پی لیٹر بہنگا کرنا ایدی ہے اور کیا ہے اور اسے آپ کیا توقع کریں گے لوگ پریشان ہیں کارخانے دار پریشان ہیں جن کی سنتیں بند پڑی ہیں وہ پریشان ہیں جس طرز عمل سے جس انداز سے رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ چودہ مائی کو الیکشن نہیں ہوں گے جو کرنا ہے کر لیں اور اسی طرح پرائم منسٹر نے کہا باقی لوگوں نے کہا ہے تو اب یہ کل سے سبریم کورٹ نے ان کے لیے اپنا امتحان ہے اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدی ناظرین ملک کا سب سے سپریم ادارہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ پاکستان کے احکامات ماننے سے انکاری ہے پنجاب منتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن کو آج 21 ارب روپے فنڈز فراہمی کا آخری دن ہے جو گزر چکا ہے قومی سملی نے پنجاب میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے فنڈز کی زمنی گرانٹ کی جو نیمانڈ ہے وہ مسترد کرتے ہوئے تحریک کو کسرت رائے سے مسترد بھی کر دیا ہے اب آئین کی جو بالا دستی ہے عدلیہ کی آزادی اس کے حوالے سے سینر وکلا اور مہرے قانون کی گول میس کانفرنس ہوئی جس میں اعلامیہ یہ جاری کیا گیا کہ پنجاب اور کے پی کے کے الیکشن سپریم کورٹ کے حکامات کی روشنی میں ہونے چاہیئے عدالت کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون سازی کا مطلب اس کی آزادی وکار اور آثوریٹی کو نقصان پہنچانا ہے سینر قانون دان بیریسٹر چودری اتزاز احسن نے اس حوالے سے کچھ کہا ہے گفتگو کیے ذرا سنیے گا مگر ملک کے جو وزیر داخلہ ہیں مسلم اگنون کے سینر رہنمارانہ سناولہ صاحب تو کچھ اور ہی بتاتے ہیں اور نہ صرف بتاتے ہیں بلکہ دھمکاتے بھی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے دینے اور دلوانے والے دونوں کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں ایسا نو کہ پیسے دینے اور دلوانے والے ساری عمر ادائیگیاں کرتے رہیں سنیے گا ذرا تو معاملہ جناب اب یہ ہے کہ اب تک جو نگرہ حکومت ہے الیکشن کمیشن پی ڈی ایم حکومت کو اور جو پی ڈی ایم ہے وہ نگرہ حکومت کو بال پھینکتی نظر آ رہی ہے کیسے ذرا دیکھئے گا اب موجودہ صورتحال یہ کہ نگرہ حکومت کی مدت ختم ہو گئی ہے مگر نگرہ حکومت جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے وہ مقصد پورا کرنے میں ناکام رہی ہے کیا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق چودہ مائی کو الیکشن ہوں گے کیا نوے روز میں انتخابات نہ ہونا آئین شکنی ہے اس کے ساتھ جماعت اسلامی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سالس بن کر مذاکرات کا جو راستہ ہے راہ ہے اس کو ہمبار کرنے جاری ہے کیا یہ مذاکرات جو ون پوائنٹ ایجینڈا پر ہیں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا نہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ جنرل الیکشن پر بات کرنی ہے تو کریں پنجاب اور کے پی کے انتخابات تو وقت پر ہی ہوں گے اس تمام تصورت میں بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمن شاہ محمد قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے قریشی صاحب سب سے پہلے یہ فاضل جس صاحبان کے خلاف مہم سازی بینچ پر تحفظات بے بنیاد الزامات پھر مفادات پر مبنی جو قانون سازی اور اب کھلن کھلہ سپریم کورٹ کے حکامات سے انکار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ حکومت کے صرف ایئے کو کیا ریاست کے اندر ریاست بنائی جا رہی ہے قریشی صاحب دیکھئے وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ فیصلے جو ہماری من پسند نہیں ہوں گے چاہے آئین کے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہو ہمیں قابل قبول نہیں ہیں یعنی کہ ہم آئین سے بالا ہیں اور آئین ہمارے تابع ہیں ہم آئین کے تابع نہیں ہیں یہ بڑی خطرناک بات ہے جب آئین میں ایک واضح تائین ہے نوے دن کا جب سپریم کورٹ نے ایک واضح فیصلہ کیا ہے جب سپریم کورٹ نے واضح ہدایات دی تھی کہ آج یعنی کہ سترہ تاریخ تک جو پیسہ ہے وہ منتقل ہو جانا چاہیے ایک کیسے عرب منتقل ہو جانا چاہیے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں آج آپ نے دیکھا کہ پھر انہوں نے ایک نیا کھیل کھیلا کہ جناب فنینس کے میٹنگ اجلاس ہو رہا ہے وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ کیابنٹ نئی سمری موف کرے پھر پارلمر برزوری دے یہ وہی دلائل ہیں جو پہلے وہ دے چکے ہیں اور سب کچھ سننے کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو مسترد کیا اور ان کو حکم جاری کیا کہ آپ پیسہ منتقل کیجئے اور ایکٹنگ گاونر سٹیٹ بینک نے کمیٹ کیا کہ میں پیسہ دوں گا اور سترہ طریقے تک منتقل ہو جائیں کہ آج آپ نے دیکھا نئی نششتیں ہوں پھر اجلاس ہوا وزیر قانون بھی تھے ان کے سب لوگوں نے پھر اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کی اب دیکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے میری نظر میں تو انہیں نہ صرف آئین چک نہیں کی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کو فلاؤٹ کیا ہے اس کے ساتھ کھلوار کیا ہے ایک مزاک اڑایا ہے اور کوئی محضب معاشرہ شہری اس کی اجازت نہیں دے سکتے آج یہ سپریم کورٹ فیصلہ نہیں مانتے کل کسی اور کو فیصلہ پسند نہیں آتا وہ نہیں مانتے پرسوں کوئی اور نہیں مانتا تو پھر تو عدل و انصاف کا نظام بھی ختم ہو گیا نا پھر ملک کا نظم و نسک کیسے چلے گا تو یہ سب چیزیں قابل خور ہیں ٹھیک ہے اچھے کورشی صاحب مذاکرات کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اچھی بات ہے مذاکرات ہونے چاہیے فامو تفہیم سے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں تو اس سے اچھی بات ہی اور کیا ہوگی مگر فواد سعودی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے انتخابات پر بات کرنی ہے تو کر لیں پنجاب کے پی کے جو الیکشن ہے وہ تو وقت پر ہی ہوں گے تو کیا صوبہ اور قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں اب ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک پجاب کا تعلق ہے اور خیبر مختون خواہ کا تعلق ہے یہ دونوں حکومتیں آئینی طریقہ کو فالو کرتے ہوئے تحلیل کی گئی جس دن وہ تحلیل ہوئی تو نوے دن کا میٹر شروع ہو گیا اور وہ اس کی اب ٹائم ختم ہو چکا ہے اور ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ نے جو کہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اس پہ بھی ماہرین غور کر رہے ہیں کہ جب نوے دن گزر جاتے ہیں انتخابات نہیں ہوتے تو یہ جو نکران سیٹ اپ ہیں پنجاب میں اور خیبر مختون خواہ میں ان کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا رہ جائے گی کیا وہ ایگزیکٹیو آرڈرز کر سکیں گے کیا وہ پرس ایکشکر کا اپنے اپنے صوبوں میں وہ چلا پائیں گے جو افسر ان کے حکم کی تعمیل کریں گے کیا وہ آئین شکنی کر رہے ہوں گے یہ تو بہت سے سوالات ہیں جو جنم لیں گے لیکن نوے دن کی شرق واضح ہے اور اس پہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ کوئی مذاکرات کر دیئے ہم اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں ممکن نہیں ہے خیبر پخصوہ اور پنجاب میں انتخابات تو جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کی روح کو سمجھتے ہوئے وہ ہونے ہوں گے رہا سوال قومی اسمبلی کا بروسستان کی اسمبلی کا سندھ کی اسمبلی کا تو اس کے بارے میں گفت و شریعت ہو سکتی ہے اب ایک بیس پہ بیٹھ سکتے ہیں اور ایک ایسا راستہ تلاش کر سکتے ہیں جس سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی پاسداری بھی ہو جائے اور جو مالی بدحالی ہے حکومت کی اس پہ بھی کچھ نہ کچھ بہتری آئے اور ہم غلبہ پا جائے ٹھیک ہے تو نوے دن کی اندر اگر انتخابات نہیں کروائی جاتے کوریشی صاحب جو کہ مطلب لگ ایسا را ہے بظاہر آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا تو پھر یہ ہوگا کیا آئین اور قانون تو بڑا واضح ہے پھر کس کے سر پر ناہلی کی تلوار لٹکتی آپ دیکھتے ہیں واضح دیکھئے اس میں اب کیبرٹ کس کو کہتے ہیں وزیراعظم اور وزرا جب ملتے ہیں نا یہ کیبرٹ بنتی ہے اور اگر کیبرٹ قانون کو سمجھتے ہوئے وہ آنکھ بند کر لے اور پارلمنٹ کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہے تو نامناسب چیز ہے لیکن ایک اجازت ہے ایسا لوگ کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ سرکار جو اتنی اپنے مفادات کی تابع ہو چکی ہے اور نہ ان کو آئین دکھائی دے رہا ہے نہ ان کے سوچ ہے جمہوری قدروں کو فروغ دینے کیلئے تو ایک مخمسے میں ہیں تو دیکھئے کل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا نگرہ حکومت پیسے آئی تھی شامد قریشی سب صاف شفاف انتخابات کروانے مقصد بھی یہ ہوتا ہے مگر نگرہ حکومت نے سوالے سے اپنا کردار ادائی نہیں کیا اب سامنے ہیں تو اب کیا ہوگا آئین قانون کی خلاف برزی تو ہوئی ہے اس پر اب تحریکین صاحب پھر سے عدالت میں جائے گی آپ کی پارٹی کا پھر کیا حکمت عملی ہوگی سٹریٹیجی ہوگی دیکھئے ہماری پارٹی کی بڑی واضح لائن ہے کہ ہم نے آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سیاست کرنی ہیں ہم آئین سے بالا نہیں ہیں ہم آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں اس کتابچے کی بڑی اہمیت ہے اس کی وجہ سے پورے ملک کا جو نظام ہے وہ چلتا ہے چاہے ایکزیکٹیف کے فنکشنز ہیں چاہے لیجسٹیٹیف کے فنکشنز ہیں چاہے یوڈیشی کے فنکشنز ہیں وہ سارا فلو کرتا ہے اس سورس سے جو ہم نے ٹیپ کی ہے اور جو مختلف حکومت نے ٹیپ کرتی رہی ہے پچھلے پچھلے سالوں میں وہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے آجا شاہ صاحب یہ میں پارلیمنٹ کے اگر بات کروں اس وقت پارلیمنٹ جو کردار ادا کری ہے میں بڑے افسوس کے ساتھ پوچھوں گی اور آپ ظاہری بات ہے سینئر سیاستدان آپ نے سیاست میں بالسو فید کی ہیں آپ بھی اقینی بات ہے افسوس کے ساتھ اس کا جواب دیں گے کہ پارلیمنٹ ابھی جو کردار ادا کری کیا پارلیمنٹ کا یہی کردار ہوتا ہے کہ ملک کی سپریم کورٹ کی حکم ادولی کریں اس کے حکامات سے انکار کرنے صاحب اب اس سے عوام کو پریکٹیکلی کیا پیغام دیا جا رہا ہے کیونکہ سیاستدان جو ہیں عوامی نمائندے ہوتے ہیں عوام کے لئے تو یہ رول موڈلز ہیں نا اگر اس طرح یہ قانون کے خلاف برزی کریں گے تو عام شہری کو کیا پریکٹیکلی ایک میسج جائے گا آپ نے صحیح کہا عام لوگوں پر اس کا تاثر صحیح نہیں جائے گا اور وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہیں پریشان آپ کا نوجوان طبقہ یہ جو فلائٹ آف کیپٹل کے ساتھ ساتھ برین ڈرین ملک میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ کیوں دکھائی دے رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو باہر سے کما کے پیسہ یہاں لاتے تھے اب وہ پھر واپس لوٹنا چاہتے ہیں اور وہاں کوئی روزگار کا یا کوئی نیا کریئر تلاش کرنے کی ان کی خواہش ہے یہ بڑی سیریس سیچویشن ہے اور سیریس سیچویشن کو آپ کو بڑی سمجھداری سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی دیکھا کہ جب ہم نے طاقت کے ملبوتے پر معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی تو پھر ایک مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش کہلاتا ہے اس کے اندر ایک ایک نئی ایک نئی پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ آئین شکریہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہی ہیں تو اب دیکھیں کل اس کی عدالت عظمہ نوٹس لیتی ہے اور ان کو کٹہرے میں لگے کھڑا کرتی ہے میری رائے میں وزیراعظم کو تو فیل فور اور جو سپیکر کا رول تھا ان کو بھی جواب دہی کیلئے طلب ہونا چاہیے اور آئین کی انٹرپیٹیشن بنیاد ذمہ داری آپ کا بھلا ہو ادریہ کی ہے اور ادریہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو اب ایگزیکٹیو پر یہ لازم ہے کہ وہ اس فیصلے پر اول پیرا ہو ٹھیک ہے اچھا شاہ صاحب اتزاز ایسن صاحب سینئر قانون دان ہے اور آپ ان کو پرسنلی بھی جانتے ہیں ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے کٹھے کام کی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حکامات نہیں مانے گا جو وہ صدہ صدہ نا اہل ہوگا تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب نا اہل ہو جائیں گے ساتھ ہی ایک اور چیز کہ مریم صاحبہ نے سوالے سے کچھ آہ دن پہلے یہ کہا بھی تھا کہ ہم ڈسکوالیفیکیشن سے نہیں گبر آتے پہلی بار تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے دیکھئے ممکن ہے وہ ناہل ہو سکتے ہیں انہیں بالکل اس کا ادراک ہو رہی چاہیے ہو سکتا ہے ان کی جماعت کے اندر ہی کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہو کہ یہ ناہل ہوں گے یہ راستے سے ہٹیں گے تو کسی کے لیے راستہ نکلے گا یہ بھی ممکن ہے یعنی پارٹی کے اندر پارٹی تو یعنی قربانی کا بکرا وہ بن جائیں گے یہ بھی کہا جا سکتا ہے عام الفاظ میں عام الفاظ دیکھیں ان کوئی اتنی سمجھ بوز ہونی چاہیے کیوں بننا چاہتے ہیں بکرا ان کا حکم حکم دیں فنیس ٹیویجن کو کہ پیسہ رلیز کرو وہ بکرے لی بنیں گے اگر انہیں بکرا بننا ہے یا بکری ہونا ہے تو پھر اس پہ آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں بیسے ہمومن یہ کہا جاتا ہے کہ جیش باشریف صاحب اور نواز شریف صاحب مطلب ان کا اتنا ریگارڈ کرتے ہیں کہ بڑے بھائی ہیں لیکن جو وزیراعظم کا منصب ان کو ملا تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیراعظم کا منصب بہت بڑا منصب ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بھی نواز شریف صاحب کی رائے کے محتاج ہیں سپریم کورٹ کا منصب بہت بڑا منصب ہے پارلمنٹ کا اپنا مقام ہے دیکھئے ہمارے آئین میں پورا جو ہمارے جو فاؤنڈرز ہیں جو فریمز آف تا کانسٹیوشن ہیں انہوں نے ایک کانسپ رکھا ٹرائیکارٹوی آف پار کا اور انہوں نے وضاحت کر دی کہ یہ رول ایگزیکٹیو کا ہے یہ رول لیجسلیچر کا ہوگا اور یہ رول جوڈیشری کا ہے انہوں نے بڑی جیلیسلی سیف کارٹ کیا ہے اوبر دی یئرز انڈیپینڈنٹس آف جوڈیشری کو اور وہ سمجھتے ہیں اور درست سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ اگر جوڈیشری پر اور ان کے فیصلوں پر عمل درامت ہی نہیں ہونا تو پھر تو یہاں جنگل کا کانون ہے میں جاتا ہوں کیس کرتا ہوں سپریم کورٹ پر میری حق پہ آگا تو مٹھائی بانٹا ہوں میرے خلاف آیا تو کہتا ہوں میں نہیں مانوں گا تو ایسا تو جو کہتے ہیں نا جو ایک عام دہاتوں میں پنچاہت ہوتی ہے اس میں بھی ایسا لوگ نہیں کرتے ہیں وہاں بھی لوگ اپنی زبان کی پاسداری کرتے ہیں ایک کوڈ آف ایتکس ہوتا ہے اس کی پابندی اختیار کرتے ہیں چیجا کہ یہ حکومت جو کر رہی ہے آپ کے سامنے ہے اچھا اکثر آپ لوگ کی پارٹی کے سامنے جانب سے کہا جاتے ہیں لندن میں فیصلے ہو رہے ہیں یہ لندن پلان کا حصہ ہے تو جو لندن میں فیصلے ہوتے ہیں ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں سے سارے فیصلے لیتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شباز شریف صاحب ویسے تو وزیراعظم کا منصب بہت بڑا منصب ہوتا ہے تو شباز شریف صاحب جو ہیں نواز شریف کے سامنے کمزور ہیں یا فیصلوں میں ان کے محتاج ہیں یقین محتاج ہیں دیکھئے اس وقت صدر مسلم لیگ نواز کے شباز شریف صاحب ہیں وزیراعظم شباز شریف صاحب ہیں لیکن باختیار پارٹی ورکر پہ اور پارٹی کی تنظیم پہ جو گریفت ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہے جو مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے وہ شباز شریف کا مطرف تو ہو سکتا ہے وہ لیڈر نہیں مانتا ان کو لیڈر کہتے ہیں ہمارے ایک ہیں اور وہ ہے نواز شریف یہ ان کی پارٹی کا ایک سٹیٹڈ ان کی پوزیشن ہے نواز شریف کی پارٹی کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے ٹھیک ہے اچھا قریش صاحب آخری دو منٹ آپ کی موجودی کے فائدہ اٹھاتے ہوئے عید سے پہلے عیدی کے حوالے سے ایک مریم صاحبہ نے لاسٹ یئر کا ایک کلپ ہے آپ لوگوں کی حکومت تھی تب کی بات ہے ایشنگ پچھلے سال کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی عید سے پہلے عیدی دی جاری ہے اس پہ ذرا کومنٹ کر دیجئے گا اس حکومت میں عید سے پہلے عیدی جائز ہے آپ کی حکومت میں دے دی جاتی تھی اور وہ بھی اس سے بہت کم تو وہ ناجائز ہوتی تھی بلکہ آپ نے صحیح کہا عید سے پہلے عیدی تو دے دی دس روپے پیٹرول فی لیٹر مہنگا کرنا عیدی ہے اور کیا ہے اور اسے آپ کیا توقع کریں گے لوگ پریشان ہیں کارخانے دار پریشان ہیں جن کی سنتیں بند پڑی ہیں وہ پریشان ہیں آپ نل کھولے تو پانی نہیں ملتا چورہ جرانا چاہیں تو گیس تستیاب نہیں ہے بچارے لوگ آٹے گی لائنوں میں لگے میں آٹا لینے کے لیے وہاں سے بچارے شہیدوں کر آ رہے ہیں بلکہ رسک کی تلاش میں جاتے ہیں شہیدوں کر آ جاتے ہیں بچارے میں تو ان کو شہید ہی کہوں گی کوئی اللہ جی کوئی اللہ کی خوشنودی کیلئے اگر کوئی اپنا کوئی آشن پانٹتا ہے تو اس پہ بھی قابض ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ذریعے پانٹو اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہی سامان جو زلزلے والوں کے لیے آیا تھا وہ بزاروں میں بک رہا تھا افسوسناک بات ہے کہ باہر کے دنیا آپ کی تکلیف میں سمجھتے ہوئے آپ کے حصے دار بننا چاہتی ہے آپ کی امتاد کرنا چاہتی ہے اور آپ اپنی روائیے سے کیا پیسوچ دے رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے شایر مرد گریشی سب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی شوٹ بریک کے بعد